بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ووچ ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کی سیاست پر تبدیلیوں کے سائے اب منڈلانے لگے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے جواب سامنے آ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اب شاید راستے جدا ہونے والے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون نے دس نکاتی ایجنڈا دیا تھا پیپلز پارٹی کو حکومت کو اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ انہیں یہ ایجنڈا مکمل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا جس کے بعد پنجاب کے وزیر قانون رانہ سنا اللہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا اگر مکمل نہیں ہوتا تو شاید تئیس پروری کو پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے سپیکر رانہ اقبال نے یونیفیکیشن بلوگ کو الگ نشستیں الارٹ کر دی ہیں جس پر مسلم لیگ قاف کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور مسلم لیگ قاف کے جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر ہیں چودری زہیر الدین وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور انہیں ڈی سیٹ کریں گے کیا کچھ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور ان جماعتوں کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائن دیا لیاقت انساری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے یہ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتا ہے سیاسی محاذ پر سبھی جماعتوں نے آئندہ لاحہ عمل کے لیے اپنے کارڈز کو اب اوپن کرنا شروع کر دیا ہے مسلم لیگنون نے دس نقاط پر پیپس پارڈی سے مذاکرات نقام ہونے کی صورت میں نہ صرف پیپس پارڈی کو پچیس فروری کو پنجاب کابینہ سے فارغ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ پیپس پارڈی پنجاب کی طرف سے نواز شریف کو بھیجے جانے والے کارڈ پر بھی عمل درامت سے انکار کر دیا ہے انیس نقاطی ایجنڈا جو ہے یہ ایک مذاک ہے اور بیاں نواز شریف کے دس نقاطی ایجنڈے کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا گیا ہے پیپس پارڈی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ان کی وجہ سے وزیرعالہ ہیں کیونکہ نظر ثانی کے جس پٹیشن پر ان کی حکومت کو حکم امتنائی ملا وہ کسی اور کی نہیں وفاقی حکومت کی دائر کردہ ہے اگر پنجاب کے اندر کوئی سیاسی گیم شروع ہونے والی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے اپنی رویو پٹیشن واپس لیں دوسری طرح سپیکر پنجاب سمبلی کی طرف سے یونفکیشن بلوک کی الگ پارلیمانی حیثیت تسلیم کیے جانے پر مسلم لی کاف نے نولی کی قیادت کو حدف تنقید بناتے ہوئے سپیکر کے نوٹیفکیشن کو پارلیمانی تاریخ کا سیاترین فیصلہ قرار دے دیا ہے سپیکر کے اس سیاہ فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے اور اسیمبلی کے اندر احتجاج کریں گے اسیمبلی کے باہر دھرنے دیں گے یونفکیشن بلوک کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر تاہر علی جوید کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں فیصلوں کا اختیار اقلیت کو نہیں اکثریت کو حاصل ہوتا ہے پیپس پارٹی اور مسلم لگنون کے درمیان تصمکاتی ایجنڈے پر مذاکرات جاری ہیں اور ان مذاکرات کی نقامی سیاسی صورتحال کو یقصر تبدیل کر کے رکھتے گی نوازلی کی پنتالیس روزہ ڈیڈ لائن جیسے جیسے ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کی سبی سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی کو بھی حتمی شکل دے رہی ہیں کیمرمن فیاض عمر کے ساتھ لیاکت انساری دنیا نیوز لاہور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پنجاب کے سینئر وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنمار راجہ ریاض نے بہت شکریہ راجہ صاحب مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ آپ نے جو انیس نکاتی ایجنڈا دیا ہے ایک تو یہ مزاق ہے اور ان کا جو دس نکاتی ایجنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا ہے جی شکریہ جوید اکبال صاحب بات یہ ہے جی کہ ہم نے پنجاب کے جو مسائل تھے اور پنجاب کے عوام میں جو میوسی تھی اور جو پنجاب کے حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو جائز بالکل جائز کو یا ہم نے اپنی پارٹی کو یا اپنے مفادات کو سامنی رکھا تھا جو صوبے کے عوام میں تھا ہم نے وہ ایک انیس نکاتی جنڈا میان شباز شریف صاحب کو بھی دیا میان نواز شریف صاحب کو بھی دیا اور اس میں سے بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں جو میان نواز شریف صاحب نے لکھی ہیں وفاقی حکومت کو تو جب وہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو سیریس لیں جب ہم لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مزاق ہے ایک تو اس پہ مجھے شدید اطراز ہے اور رانہ حسنہ اللہ غیر سنجیدہ آدمی آپ جانتے ہی ہیں اب میان شباز شریف صاحب نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان پہ دو یا تین دنوں میں کمیٹی فارم کر دوں گا جو ان سارے پوائنٹس کو دیکھے گی اور جو جائز شکایت آپ کی یا جو آپ نے تجویز دی ہیں جو جائز ہوں گی ہم ان پہ عمل کریں گے اتنی بات تھی ہے لیکن اس کو مزاق کی شکل میں کہنا اور میان شباز شریف صاحب کی کمیٹی فارم نہ کرنا اس پر ہم نے انہیں آج پھر کہا ہے کہ آپ اس پر کمیٹی فارم کریں یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں میان شباز شریف صاحب اگر ہم صوبے کو وہ کہتے ہیں تو ان کی غیر سجیدگی کا علم دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مزاق ہے اچھا یہ دوسری طرف راجہ صاحب یہ یونیفیکیشن بلاک اور لوٹوں کے وارے نیارے نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی جی یہ اب مجھے جو علاق نظر آ رہے ہیں کہ لوٹوں کی چاندی ہونے ہا لی ہے اور اس کی زبوار مسلم لیگ نون ہوگی کیونکہ ہم تو ان کو نہیں چھوڑ رہے اگر وہ ہمیں خود باہر نکالتے ہیں تو یہ یقینا یہاں چھانگا مانگا بن چکا ہے بلکہ بنے گا نہیں اب بن چکا ہے ساری بک بکا ہو چکا ہے انہوں نے اپنی سیٹوں کی اور کل پرسو سپیکر صاحب نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے جو ان کو لگ سیٹیں دے دی ہیں انہیں پارلمانی لیڈر تسلیم کر لیا ہے اس پر میں میاں شباہ شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ میربانی کر کے سپیکر صاحب کو کہیں کہ اپنا یہ آرڈر واپس لیں یہ غیر قانونی ہے اور یہ کام نہ کریں ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط پچھلے تین سال سے ایک سو آٹھ لوگ پیپلز پارٹی کے غیر مشروط سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم ان کی کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتے اپنے قیادت کے حکم پر لیکن مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ مساکہ جمہوریت کی بھی خلاف ورزی ہے اٹھارویں ترمیم کی بھی خلاف ورزی ہے اب مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا مشکل وقت تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف تو وہ حصولوں کی بات کرتے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ چھانگا مانگا نہ بنے لوگوں کو بھی وفاداریاں نہ خرید دی جائیں اور اب وہ سب وہ ہی کچھ وہ خود کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں کریپشن بھی ہو رہی ہے یہ یونیفکیشن والوں نے بھاری مرات لیے ہیں پیسے لیے ہیں اور بہت پوسٹنگ پرسفر لے رہے ہیں فنڈز لے رہے ہیں تو یہ سارا بکاو جو بکنے حالہ محال ہے یہ نون لیگ خرید رہی ہے اب اس کا ریزلٹ جو ہے جو بھی ہوگا اس کے زوار مسلم لیگ نون ہوگا موسیقی